لوگ صاحب جس طریقے سے دیکھا جائے کیا انسان یا خاص کر مسلمان کی جو اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مثلا کوئی کنٹری سے ہم لے لیں یا سعودی عرب کے مسلمانوں کی بات کریں انڈین مسلم کی بات کریں یا ایران اور بھی کنٹریز ان کے تو جتنے بھی مسلم یا جو بھی مسلم افراد ہیں تو کیا ان کی اہمیت سب کی الگ الگ ہے قرآن اس بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے قرآن نے اس بارے میں بالکل صاف کہا ہے ہم صاف کہہ دیتے ہیں کہ قرآن نے نہ نسل کی اہمیت دی ہے نہ رنگ کی اہمیت دی ہے نہ ملک کی اہمیت دی ہے نہ کنٹری کی اہمیت دی ہے قرآن نے بالکل صاف الفاظ میں دو چیزیں ہیں جن سے انسان کو ہمیں اتحاصل ہوتی ہے بس دو چیزیں ہیں جس سے انسان اوپر انیچے جاتا ہے ایک قرم ہے نالج ہے قیان ہے دوسرے شرافت ہے کردار یہ دو پیوانے ہیں جس سے انسان اونچا ہوتا ہے جس کا کردار اچھا ہے وہ ہوتا چاہے کردار اچھا نہیں چاہے وہ جتنی بھی تذبیر پڑھ رہا ہے وہ بترین مسلمان ہے دوسرے علم ہے نالج ہے گیان ہے علم ساری خوبیوں کی جڑھ ہے مسلمان ہے جس سے بہت پیشے چلے گئے ہیں یہی سارے مشکلوں کا سبب ہے بلکل صحیح جا رہا ہے بلکل صحیح جا رہا ہے